جب ہم آئی کی سٹرکچر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو تصویر نظر آرہی ہے ایک گیند کی طرح سٹرکچر نظر آتی ہے یہ اوپر سارے مسلز ہیں جب ہم مسلز کو ہٹا دیں گے تو پیچھے ہمیں ایک کیا نظر آئی گی وہ گیند کی طرح نظر آتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے فردر ہم کیا کرتے ہیں زرہ اس ڈیاگرام کا سہرہ لیتے ہیں اور ایک اگزیمپل لیں گے ہم بوائل اگ کی بوائل اگ کی اگزیمپل کیوں لیں گے کیونکہ اس سے ہمیں جو نا بہت سارے اس کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے اور اس ایک سٹرکچر کو بھی آپ سب سے آئی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کوشش کریں کہ یہ سٹرکچر ایک دو بار ڈرا کریں اور اس سٹرکچر کو سمجھ لیں جب یہ سٹرکچر سمجھ لیں گے آپ کو یہ سٹرکچر کو ڈرا کر لیں گے تو آئی کو سمجھنے میں آپ کے بہت سارے مسئلے حال ہو جائیں گے کیونکہ یہ ترم بار بار آگے ریپیٹ ہوں گی جب ترم بار پیٹ ہوں گی تو پھر آپ کو مسئلے ہوں گے اس لیے یہاں پہ آپ ان کو اچھے سمجھ لیں اچھا یہ اوپر ہم نے مسئلز ہٹا دیئے مسئل ہٹانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ ہم نے اس کو تین چار چار لیئر میں ڈیوائیڈ کر دیا فرسٹ لیئر ہمیں رکھوں ہمارے پاس کیا گیا یہ یہ فرسٹ لیئر آگئی آوٹر لیئر جیسے ہم بول دیں گے یا فائبرس لیئر بولیں گے یہ دیکھیں وائٹ وائٹ لیئر آ رہی ہے پھر ہمارے پاس یہ میڈل پہ دیکھیں یہ جس میں بلڈ ویسلز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے مسئلر لیئر بول دینی سوری وسئلر وسئل کے ریلیڈ وسئلر لیئر بول دینی یہ آگئے میڈل لیئر یہ دیکھیں یہ ساری میڈل لیئر جا رہی ہے اچھا پھر ہمارے پاس یہ کیا گئی انر لیئر آ گئی جیسے ہم نروس لیئر بولیں گے جیسے نرو کا کلر ہوتا ہے اس طرح کی یہ دیکھیں یہ شوکی ہوئی ہے یہ لیئر آ گئی آپ کے پاس نروس لی پھر جو انر پارٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے دو کیوٹی ہیں اور کیوٹی کے اندر کیا ہوگا ہے فلوڈ فلو ہوگا ہے یہ وٹرس بارڈی ہو جائے گی آگے وہاں پہ وہ انٹیری چیمبر یہ ہوگا اس میں کوئی اس میں مورا جائے گا اس کے ہم پاتھ کریں گے اچھا ہم انڈے وائل ایڈ کی اگزمپل اس میں دیتے ہیں وائل ایڈ کو جب ہم ہم اس کا فس پہ جو چھلکہ اتارتے ہیں جو جو وائٹ وائٹ پارٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک اس طرح کے آپ کو پہلے کیا فسٹ لیئر نظر آگئی جو ہم نے انڈے کا باہر وائل اچھلکہ اتارنا ہے اس طرح کا اگر یہ اس کا اس کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیں اس کا کچھ ہم انٹیریئر پارٹ بنا لیں اور کچھ پسٹیریئر پارٹ بنا لیں وہی انڈے کے جو ہم نے باہر وائل اچھلکہ اتارا ہے تو جو انٹیریئر ون سکس پارٹ ہوگا یہ دیکھیں اتنے تک انٹیریئر ون سکس پارٹ کو اس کو ہم کیا بول دیں گے کورنیا بول دیں گے اور پیچھے والا جو باقی پارٹ بات جائے گا ون فیفٹ پارٹ آن سوری فائیب فائیب سکس پارٹ جو بات جائے گا باقی سارا اسے یہ یہ اسے ہم کیا بول دیں گے سکلیرا بول دیں گے اس کے بعد آگے ہم جب چھلکہ اتار لیتے ہیں تو پیچ میں ہمیں ایک وائٹ بلکل بریگ سی جھلی نظر آتی ہے وہ اس کو ہم اتارتے ہیں وہ یہ آگے آپ کے پاس کورائیڈ جس کے جس میں کیا جا رہے ہوں گی ویسل جا رہے ہوں گی یہ دیکھیں یہ ساری کورائیڈ آگے آپ کے پاس یہاں پہ آگے جو ہے نا اس نے آگے آئیرس بنانا ہے اور آہ وہ ہم بعد میں دیکھیں یہ میڈر لیئر آگے ہمارے پاس اور کیا آگے پھر انر لیئر آ جاتی ہے انر لیئر وہ آہ اس کو آپ کنسیڈر وہ کریں کہ جو ہم نے اس سب وائٹ پارٹ انڈے کو جب ہم اوپر سے یہ دو جھلیاں ہوتار لیتے ہیں تو پھر اس کے دو پارٹ اندر ایک وائٹ پارٹ ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے اندر پھر تیسے آہ ہم زردی بات جاتی ہے جو وائٹ پارٹ ہے نا اس کو یہ آپ یہ تصور کریں کہ یہ جو یہ پارٹ پڑا ہوگا آپ کا یہ جلی ہوگی ایک جس میں البرمن پروٹین ہوتی ہے اس کو آپ وہ کاغلیٹ ہوئی ہوئی تھی یہ البرمن یہ اس کو وائٹ پارٹ تصور کریں تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا سارا یہ انر سرفیس بن جائے گی جسے آپ ریٹنا وغیرہ بولیں گے اچھا اس کے بعد جو آپ کی زردی ہے یہ بیچ میں اس کو آپ کنسیڈر کریں تو اسے آپ ویٹرس باڈی کنسیڈر کر سکتے ہیں زردی کو ایسے ایسے ریفرنس ٹھیک ہے اب اس کو ہم سٹڈی کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس ڈیاگرام کو وہاں سے ہم نے تین لیئر دیکھی آوٹر لیئر میڈر لیئر انر لیئر اور پھر بیچ میں کیوٹی کیوٹی فیلکس سے ہم نے ویٹرس سے دیکھئی تھی ویٹرس چیمبر آگیا یا پسٹیر کیوٹی آگیا دو کیوٹی منتی ہیں یہ دیکھیں ایک یہاں پہ یہ بیچ میں پورشن آ رہا ہے اس ایک تو یہاں سے آگے کیوٹی بنیں گی انٹیریر ایک یہ پیچھے پسٹیر کیوٹی بنیں گی یہ پسٹیر کیوٹی میں ساری کے آگیا ہی آگیا یہ دیکھیں پسٹیر کیوٹی بیٹرس چیمبر جس کے اندر کیا ہوگا بیٹرس وہ بلیک بلیک آہ لیکویڈ ہوتے آچھا یہ بیچ میں یہاں پہ کیا ہے ہائی لائٹ کنال ہے یہاں سے وہ بیسل وغیرہ پاس آوٹ ہوتی ہے پھر ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پہ اگر ہم انٹیریر چیمبر میں چل جائیں گے انٹیریر آہ یہاں پہ انٹیریر کیوٹی میں ٹھیک ہے انٹیریئر کیویٹی کو پھردر جیسے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دے گا یہاں پہ پیچھے پسٹیریئر چیمبر بن یہاں پہ انٹیریئر چیمبر بن جائے گا اس کو ہم آؤٹر سے سرفیس پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پھر میڈل پھر انر پھر ہم یہ چیمبر بھی ڈسکس کر لیں گے یہ دیکھیں فرسٹ آپ کے پاس آؤٹر سرفیس جسے ہم نے ایک کا اوپر والا چھلکا بولا تھا یہ پسٹیریئر اب یہاں سے دیکھیں پیچھے پانچے سے یہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور انٹیریئر یہ پارٹ ایک ون پارٹ ون سکس پارٹ جو ون سکس پارٹ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا کورنیا ہو گیا پیچھے یہ والا یہ سارا آپ کے پاس کیا بن گیا سکلیرا بن گیا یہ جو ان کا جنگشن ہے مطلب یہ سکلیرا اور کورنیا جہاں بھی یہ دونوں اپس میں مل رہے ہیں اسے ہم کیا بولیں گے اسے بولیں گے جہاں پہ یہ دونوں اپس میں فیوز کرتے ہیں اچھا لیئر ہو گئی اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہ آگئی سیکنڈ لیئر اب سیکنڈ لیئر میں تین چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں پیچھے ساری جسے ہم یہ کیا بولیں گے جو پسٹیریئر آہ فائی فور تھا آ رہی ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں کورائیڈ یہ دیکھیں کورائیڈ یہاں تک پھر ہم اسے کیا بولیں کہ آگے یہاں سے آگے ایک اور پارٹ شروع ہو گیا اسے ہم نے کیا بول دیا سیلری بارٹری ٹھیک ہے سیلری بارٹری میں وہ سیلری مسلس آ رہے ہوتے ہیں وہ ساری اس کو کیا کرتے ہیں پھر آگے اسی کنٹریکشن ریلیکسیشن کراتے ہیں جو آہ پیپل کے لیے وہ اچھا پھر یہ آپ کے پاس کیا آگیا سیلری بارٹی کے بعد آگے کیا سٹارٹ ہو گیا سیلری بارٹی یہاں پہ پھر پروڈیوز کریں پھر آپ کے پاس کیا آگیا آہ یہ آئیرس آگیا آئیرس یہ دیکھیں یہاں تک اور ادھر سے یہ آئیرس آگیا اب آئیرس چاروں طرف سے ایسے سرکل کیا ہوتا ہے یہ ڈیف رام کی طرح ہوتا ہے اور بیچ میں یہ دیکھیں فولی کور نہیں ہے بیچ میں اس نے کیا سپیس چھوڑ دیئے اب جس سپیس چھوڑی ہے نا آئیرس کے درمیان جو سپیس پڑی ہوگی وہ اس سے کیا ہو جائے گا وہاں اسے ہم کیا بول دیں گے مپل بول دیں گے اب آئرس نے أنتیرئر چیمبر کو کس میں ڈیوائڈ کر دیا صوری انٹیریو کیا key کو anٹیریو چیمبر میں ڈیوائڈ کر دیا دیکھیں کورنیا اور یہ آئرس کے درمیان یہ سپیس آگئی جسے ہم کیا بول دیں گے انٹیریو چیمبرzek Entscheidung یہ پھر یہ کورنیا й پہ یہ بد 아니라 ANTsc افیس پہ نہیں ہے ان کے آئرس اور لینٹس کے درمیان یہ بیچ میں اور سپیس آگئی یہ دیکھیں بیچ میں یہاں پہ سپیس آ جائے گی تو اسے ہم پسٹیر کیوٹی بول دیں گے یا پسٹیر چیمبر بولیں گے پسٹیر چیمبر پسٹیر کیوٹی تو یہ ہوگی پسٹیر چیمبر بول دیں گے اچھا یہ آپ کے پاس کیا آگیا اب آہ سیکنڈ لیئر آگئے پھر ہمارے پاس انر لیئر یہ آگئے انر لیئر انر لیئر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے آہ نروس لیئر یہاں کیا بنے گی یہ پسٹیر یہ یہاں تک آ کے سیلری بارڈی تک یہ لیئر ختم ہو جاتی ہے اسے آگے ایکسٹینڈ نہیں کرتی اس لیئر کو ہم کیا بولیں گے ریٹنال پچھے ریٹنال یہ دیکھیں یہاں پہ آہ ریٹنال ڈسک بنے گی اور یہ جو ریٹنال ڈسک یہاں پہ بنتی ہے جہاں سے یہاں پہ کوئی بیس آہ وہ نہیں بنتا ایمیج نہیں بن سکتا تو اس لیے اسے ہم بلائنڈ پوائنٹ بلائنڈ پوائنٹ بھی بولتے ہیں مطلب کے نظر نہ آنے والی جگہ اچھا پھر یہ آپ کے پاس اور کیا آگیا ایک یہ دیکھ لیں کہ لینز بڑا ہوا ہے اس کو کورنیا بڑا کنفیوز کرتا ہے بچوں کو اس کو تھوڑا سا ہم اور سٹرکچر سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس پہلی فسٹ لیئر تھی یہ یہ وائٹ وائٹ فسٹ لیئر ہے جسے ہم نے کیا بولا تھا سکلیرا بولا تھا اور سکلیرا کے انٹیریر پارٹ کو ہم نے کیا بولا تھا پیچھے جو پارٹ تھا اسے ہم فسٹ لیئر کا اسے ہم سکلیرا بولا تھا جو انٹیریر آہ ون سے ایک پارٹ آ رہا تھا اسے ہم نے کیا بولا تھا کورنیا یہ سارا آپ کے پاس کورنیا آ رہے ہیں جیسے ہم اس کورنیا کو ہٹائیں گے جو شیشے کا اوپر کور سے رکھا ہوا ایسے سمجھ لیں اس سے جب ہم ہٹائیں گے تو بیچ میں یہ دیکھیں آپ کو ریڈش ریڈش جو آہم بلیک آہم ریڈش کمبائن ایک آپ کو کیا نظر آرہی سٹرکچر نظر آرہی جسے ہم کیا بولیں گے آہ 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 ایرس آہیرس بولیں گے اور آہ ایرس کے درمیان یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہے جہاں سے لائٹ پاس ہو کے واپس آہم بیک پہ ryٹینا پہ جائے کی یہ جو ہول ہے یا جو آہ 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 کے اندر ہول ہے اسے ہم کیا بولیں گے پیوپل بولیں گے اس کو فردر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس اتنی سٹرکچر یہ کورنیا ہے باقی یہ پیچھے سکلیرا ہو جائے گا اب کورنیا جب ہٹائیں گے نیچے آپ کے پاس ایرس ناثر آگے اب اگر یہاں سے کورنیا ہٹا کے پھر ہمارے پاس یہ جو بیچ میں آگیا ہے اسے ہم کیا بولیں گے پیوپل بولیں گے اس سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے یہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوئے ایک چیشہ سے پڑا ہو جسے ہم نے کورنیا بولا کورنیا کے بعد یہ یا یہ پیچھے آئرس ہوجائے گی یہ دیکھیں یہ ساری سوری آئرس آہ سکگیرا ہو جائے گا یہ سارا سکلیرا ہو جائے گا اس کے پاس یہ بیک پہ کیا پڑا ہوئے آئرس آئرس اور کورنیا کے درمیان یہ آپ کے پاس کیا آگئی سپیس آگئی جسے ہم انٹیریل چمبر بولیں گے اب یہ دیکھیں اگر یہاں سے زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں آئیرس کے درمیان پیچھے سے بھی ہمیں تھوڑی سی سپیس نظر آ رہی ہے بیچ میں سراخ نظر آ رہا ہے یا ہول نظر آ رہا ہے اسی طرح انٹیریل سیڈ پہ بھی جہاں سے لائٹ پاس آٹ ہو کے یہاں پہ آگے یہ آفٹن ڈیس کے پاس یہاں پہ لیکنہ ہوتا ہے یہاں پہ آگے کیا کرے گی امیج بنائے گی اچھا اس کو ہم کیا بولیں گے پیپل بولیں گے جب یہ آئیرس کنٹیکٹ کرے گا ریلیکس کرے گا تو پیپل کا سائز انکریز یا ڈیکریز کرتا رہے گا وہ ہم آگے دیکھیں گے اس کو اچھا فردر آپ نے کیا دیکھنا اس میں آہ یہ ہمارے پاس آئیرس ہو گیا یہاں پہ سیلری بارڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ بیچ میں یہ آگیا آپ کے پاس جسے ہم نے کیا بولا تھا بولا تھا پھر یہ دیکھیں پسٹیر پہ فائی فورٹ پہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے انر سائیڈ پہ آپ کے پاس اگر ریٹنا آ رہے ہیں یہ دیکھیں پھر آپ یہ جو پسٹیر پہ پسٹیر پہ جو پسٹیرہ پہ بہ کیسے اب اور اسے باڈی بول دیں گے فل ہو جائے گی یہاں سے ہے تو اس میٹرس اب جو آہ لینز آئے گا وہ لینز اس کے یہ جو آئرس ہے آرس کے بہائنڈ یہاں پہ لینز پڑھا ہوگا اچھا اس کو ہم لوگ سے ذرا سٹیڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں سٹرکچر آفدہ آئی بال آؤٹر لیئر جو آؤٹر فیبرس لیئر ہے ٹھیک ہے اس میں کیا رہا تھا سکلیرا اور پھر کیا رہا تھا ہمارے پاس کورنیا سکلیرا کیا تھا ہمارے پاس آہ وائٹ آئی فرم فرم فیبرس لیئر آفدہ آئی ٹھیک ہے اپٹک پارس ایک اس کے ٹرم دیکھ لیں کہ لیمینا کریب روزا لیمینا کریب روزا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس باہر والی لیئر آگئی تو جو آؤٹر فسٹ لیئر تھی اس کے ہم نے دو پارڈ بنائے تھے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سارے بیگ پر یہ سکلیرا ہو گیا سکلیرا یہ انٹیریئر پر کیا آگیا آپ کے پاس کورنیا آگیا اب کورنیا کے درمیان ہم نے کیا آہ جوہاں پی یہ دونوں کورنیا اور سکلیرا ملتے تھے اس ہم نے کیا بولنے ہی الیم بس بول دیا اب ان دونوں کے رمیان یہ سکلیرا میں ایک کیا ہے آہ ڈیفیشنٹ پوائیٹ ہے جہاں پھر سکلیرا اپس میں فیوزنی کر رہا بیٹ پہ وہاں سے کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ ٹیک نار بھی ہاں سے پاس آؤٹ ہوگی تو اس سے ہم اس سے کیا بول دیں گے لیمینا قریب روزا یہ فرسٹ لیئر ہوگی آوٹر فائبرس لیئر پھر ہمارا پاس میڈر وسکولر لیئر آگے اب میڈر وسکولر لیئر میں ہم نے بیٹ پہ جو آ رہی تھی اسے ہم نے کورائیڈ بولا تھا کورائیڈ پھر آگے کیا بن گئی تھی سیلری باڈی بنی تھی سیلری باڈی سے پھر آگے آئرس بنا تھا اب آئرس ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے آئرس ایسے گول سٹکچر بنائے گا لیکن بیچ میں ڈیفیشنٹ ہے جیسے ہم پیو پیل بولیں گے پھر ہمارے پاس انر لیئر کی انر لیئر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اپٹیک ڈسک آگئی انر لیئر ہمارے پاس ریٹنا تھی ریٹنا کے اوپر بیک پہ ہم اپٹیک ڈسک بھی دیکھیں میکولا اور اپٹیک ڈسک بنتی ہے میکولا پہ ایمیز بنے گا اپٹیک ڈسک بلائنڈ پوائنٹ بنائے گی یہ دیکھیں پھر ہمارے پاس کورنیا آگیا فرسٹ لیئر کے اگر ہم بات کر رہے تھے تو لیم بس آگیا وہ بھی دیکھ لیا یہ کورنیا جو آؤٹر سٹکچر ہے اس پہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتی ایزی سے اچھا میڈل لیئر کے ہم نے بات کی تھی اس میں تین چیزیں آ رہی تھی آئیرس آ رہا تھا سیلری بارڈی آ رہی تھی اور کورائیڈ آ رہا تھا اب ان کے آئیرس سیلری بارڈی یہ کیا کرتے ہیں آہ آئیرس کے آئے آپ کے پاس سرکولر ڈیف نام ہے ٹھیک ہے اور اپرچر ہے اپرچر کا کیا مطلب ہے ہوتا ہے ہول ہوتا ہے یا سراک ہوتا ہے اندہ سینٹر جسے ہم کیا بولتے ہیں پیپل بولتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا کرتا ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے آہ انٹیریر سیگمنٹ آف دا آئی انٹو دا انٹیریر اور پوسٹیریر چیمبر جس کے اندر کیا ہوتا ہے ایکو سیمرس ہوتا ہے جو سیلری بارڈی سیکریٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا اس کے اندر مسلز ہوں گے آہ سرکولر مسل بھی اور ریڈیٹنگ مسل بھی پھر ہم نے کیا بولا آئرس کے بات کرنے کے بعد پھر ہم نے سیلری بارڈی کے بات کی سیلری بارڈی میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ٹرائنگلر ان شیپ ہوتی ہے آہ یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے ٹرائنگلر ان شیپ ہوتی ہے جس کی بیس فاروارڈ ہے پیچھے یہ ایپیکس بن رہی ہے یہ بیس بنے گی یہ ایپیکس بنے گی اچھا اس کے بعد کیا کرتی ہے اس میں اس کے آگے فردر دو پارٹ بنتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں اور سٹرومہ اور سکریٹیا پیتھیل سیلز ہوتے ہیں اور دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک کیا ہے پارس پلیکٹا دوسرا کیا ہے پارس پلینہ اب دوسرا آہ تیسری چیز ہمارے پاس کیا آگئے کو رائیڈ آگیا کو رائیڈ جو پیچھے ہائی مسکولر سٹرکچر دیکھی تھی ہم نے جو سکلیرا اور ریٹینا کے درمیان تھی پھر ہم نے ریٹینا کے اگر انر لیئر کے بات کریں تو انر لیئر ہمارے پاس کیا ہے ریٹینا کیا ہے کہ جو نرم آہ ٹین لیئر جو ہم نے سیکنڈیر میں پڑھی تھی ان میں وہ انہی کے اوپر یہ کیا کرتا ہے کنسسٹ کرتے ہیں اور ٹری فورت آفتہ آئی بال پسٹریر سائیڈ پہ ہوتے آہ یہ فیل کرتا ہے انر سائیڈ پہ اس کے بعد آگے انٹیریر چیمبر آ جاتا ہے انٹیریر کیویٹی آ جاتے انٹیریر کیویٹی میں یہ نہیں ایکسٹینٹ اس کے اس میں ریٹینا کے ادھر ایک پوائنٹ بن رہا ہتا ہے جس ہم پہ ہم پہنٹا ہےOR مہکولہ لیٹینا پہ کیا کرتے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ ابتیک دیکھیں یک بلائنٹ پانٹ ہی ہے ایک تھوڑا صالھ لیٹری، یہ کیا بن گیا مہکولہ لیٹینا بن گیا مہکولہ لیٹینا پہ کیا کرے گا جب یہاں پہ لائٹ فال فال کرے گی تو امیج بنے گا میکولا لیوٹنا کے اندر ایک اور یہ ڈپریشن ہوتا ہے ایک اس میں ایک اور بھی تھوڑا سا کیا ہے آہ سنٹرل ڈپریشن ہے میکولا لیوٹنا کے اندر اور فردر جسے ہم کیا بولتے ہیں فوویا سنٹریلس یہ موسٹ سنسٹیو پارٹ ہوتا ہے یہ امسی کی اس کے لئے موسٹ سنسٹیو پارٹ آف دا ریٹینا کیا ہے ہمارے پاس فوویا سنٹریلس ہے یہ ہم نے دیکھئے ان کے لیئرز یہ وہ اس کے بعد ہم اپٹیک ڈسک کی بات کرنا تو یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے سرکولر بلائنڈ پوائنٹ ہے بات کر چکے ہم اپٹیک ڈسک کی پھر کیا ہے کہ اپٹیک نرڈ اب اپٹیک نرڈ کیا ہے ایکسٹینٹ فرامدہ لیمینا قرب روزہ یہ جو ہم نے یہاں سے دیکھی تھی لیمنا قرب روزہ یہاں سے ایکسٹینٹ کر کے بیک چلتی ہے جو آہ اس کے پارٹ جو نا اس کی لینٹھ دیکھ لیں فور پارٹ میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اوٹیک نار اس دہ فائیو سینٹی میٹر ٹوٹر لینٹھ اس کی کتنی ہوتی ہے فائیو سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ فور پارٹ میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک انٹر انٹرو اکولر جو ویدن آئی ہوگا دوسرا کیا ہے انفرا آر بیٹر انٹر آر بیٹر مطلب جو بونز کے درمیان آ رہا ہوگا آر بیٹر پھر کیا ہے انٹرو شر تیسرا کیا ہے انٹرا کرنی رہا جوarlo han calibration ممبر چاڑا جائے گا و اگل میری میٹر ہوتا ہے انٹر آکولر جو آئی بال کے اندر اندر ہوگا پھر آر بیٹ کے بات کریں گے جو اس میں کیا ہوتا ہے ٹوٹی آہ مملومیٹر ہوتا ہے انٹرو شرس کے بات کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فور ٹو ٹین میلی میٹر ہوتے اور انٹرا کرنی رہا ہمارے پاس ٹین میلی میٹر ہوتا ہے باقی فردہ جو ہم ان کے ڈیٹیل پڑھیں گے وہ ایچ لیکچر میں مطلب ایچ پارٹ کے جب ہم فردہ ڈسکس کریں گے تو اس کے شروع میں ہم آناٹ میوس کی بتا دیں گے فردہ